بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلیم على رسولیه الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْمِ مُدَّكِرِ صدق اللہ العزیم اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما باردت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید دنیا پر سے دیکھنے اور سننے والے تمام ناظرین و سامین کی خدمت میں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مزوان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی آر بیل یا ہاؤس کی بلٹ فارم سدرس قرآن کے خصوصی پرگرام یا ایوہ الناس ناظرین مکرم آج جو معزز مکرم مہمان شخصیت ہمارے سدر پرگام میں موجود ہیں جناب حضرت مولانا مفتی رشید احمد خرشید صاحب دامت برکاتہ ہوں جامد رشید کراچی کے اسعاد مکرم اور معروف مذہبی سکولر ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ درس قرآن کی سنشیست میں جب وہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ہمارا مرکزی موضوع ہوتا ہے آخری دس صورتوں کا ترجمہ تشریح تفصیل خلاصہ اور ان سے اللہ تعالی کی جو مراد ہے وہ ہم جانے کی کوشش کرتے ہیں اس مختصر سے وقت میں جتنا ہم کر سکتے ہیں اور آج بھی انشاءاللہ عزیز انہی دس صورتوں میں سے ایک صورت صورہ معون وہ ہمارا موضوع گفتگو ہے انشاءاللہ اور یہ صورت مختلف نشستوں میں انشاءاللہ چلے گی کیونکہ اس صورت کا مضمون وہ خاصت تبویل ہے تو یہ ایک نشست میں اس صورت کی تشریح تفصیل اور تفصیل کو سمیٹنا یہ بظاہر ممکن نہیں ہے تو آج انشاءاللہ عزیز ہم صورت معون کا کچھ تعرفی خلاصہ اور کچھ اس کے تفسیری خلاصہ کچھ تشریحی خلاصہ اور کچھ اہم اہم اس کے جو نکات ہیں وہ ان پر سرسری ان کا ایک جائزہ لیں گے اور مفصاب ہی وہ جائزہ ہمارے لئے پیش کریں گے انشاءاللہ سب سے پہلے صورت معون کی دلاوت اور ترجمہ آپ کی خدمت میں اور ترجمہ آپ جانتے ہیں کہ آتا ہے آپ کے پاس آسان ترجمہ قرآن شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ ہم وہاں سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارائیت اللذی یکذیب بالدین کیا تم نے اسے دیکھا جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے فذالک اللذی یدعو الیتیم وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينَ اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ بہت بڑی خرابی ہے اُن نماز پڑھنے والوں کی اَلَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ جو اپنی نماز سے غفلت برتے ہیں اَلَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ جو دکھاوا کرتے ہیں اور دوسروں کو معمولی چیز دینے سے بھی انکار کرتے ہیں مفتری شیطان خوشی سے اپنی خطبت پر جائیں گے ناظرین مہترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرتات بہت شکریہ اگن پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے سورہ مععون آج کا موضوع گفتگو تفسیری خلاصہ جانیں گے آپ سے سب سے پہلے دی سورت کو کوئی تعارف اگر ہے کوئی شانِ غرود شانِ نزول ہے وہ بیان کریں گے آپ پھر اس سورت کے کچھ مجموعی خلاصہ سا بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سورت کا نام سورہ مععون ہے اور مععون اس سورت کا نام رکھا گیا ہے اسے ایک لفظ کی وجہ سے جو اس کے آخر میں مذکور ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ اس کی مراد اور اسی تشریح کیا ہے اس کو انشاءاللہ ہم تفصیل سے ذکر کریں گے جب اس کی طرف آئیں گے اس آیت کی طرف تو اسی وجہ سے اس کا نام سورہ مععون رکھا گیا ہے اور اکثر مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہ سورت مکی سورت ہے اور سات آیات ہیں سورت میں اور دو بنیادی مضامین اس کے اندر بیان ہوئے ہیں ان دو بنیادی مضامین کی طرف بھی ہم آتے ہیں لیکن پہلے اس سے ایک بات یہ سمجھنی زیادہ مناسب ہے کہ سورہ قریش کے ساتھ اس کا رب رہمی کیا ہے تو سورہ قریش کے اندر اگر دیکھا جائے اللہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهَادَ الْبَيْتِ کہ ان کو اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے سورہ قریش میں اللہ نے فرمایا کہ ان کو کرنا کیا چاہیے اور اس سورت میں اللہ نے فرمایا کہ یہ کر کیا رہے ہیں ان دونوں کو اللہ نے ذکر کیا کہ پہلے میں اللہ نے ان کو بتایا کہ انسان کو ایسا ہونا چاہیے اللہ کے بندے کو ایسا ہونا چاہیے جس پر اللہ کے حسانات ہوں اس کو اللہ کے حسانات کا بدلہ یا جواب اس طریقے سے دینا چاہیے اس سورت میں اللہ فرما رہے ہیں لیکن یہ بندے میرے حسانات کا بدلہ کس طریقے سے دیتے ہیں اس کو اللہ نے دیکھا فرمایا اور دوسری چیز جو ہمیں نظر آتی ہے سورت میں کہ اگر سور قریش میں ہم دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ کا انداز بڑا ہی نرم لہجہ جس کو کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حسانات کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ یہ حسان کیا یہ حسان کیا اور یہاں اس سورت کا آغاز ہی اگر دیکھیں اس میں بالکل ایک لہجہ معذرت جاتا ہوں اس میں لہجہ بالکل تبدیل ہے یعنی اس میں تھوڑا اگر دیکھیں انداز بہت سخت ہے پہلے اللہ نے فرمایا کہ بھئی میں نے ان کو ہاتھی والوں سے بچایا پھر میں نے ان کو سردی گرمی کے سفر میں راحت فرام کی ان کی معیشت مضبوط کیا ان کو امن امان عطا فرمایا اور یہاں آغاز ہی ہو رہا کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کا انکار کرتا ہے جزا اور سزا کا انکار کرتا ہے تو یہاں لہجہ بھی تھوڑا سخت ہے مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ انداز بھی اختیار فرمایا یہ انداز بھی اختیار فرمایا کہ اگر اس سے کوئی سمجھنا چاہے اس سے سمجھ لے اس سے سمجھنا چاہے مقصود یہ ہے کہ ہمیں بات سمجھ میں آ جائے اس کے دو بنیادی مضامین ہیں پہلا مضمون ہیں عقیدہ آخرت کے حوالے سے کہ انسان کے عقیدہ آخرت کیا ہونا چاہیے اور اس عقیدہ آخرت کے انسانی زندگی پر اثرات کیا ہوتا ہے اور جو دوسرا مضمون ہے فویل للمسلین سے دوسرا مضمون چورو ہو رہا ہے کہ وہ نمازی جو اپنی نماز کے معاملے میں غفلت کرتے ہیں نماز نہیں پڑھتے کوتاہی کرتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں لیکن ریاکاری کر رہے ہوتے ہیں جس کا قرآن کریم میں بھی تذکرہ ہے تو ان کے لیے بڑی تباہی اور خطرناک عذاب کا تذکرہ کیا گیا ہے تو یہ دو بنیادی مضامین ہیں اگر پہلے مضمون کا ہم خلاصہ ذکر کریں جو اس صورت میں بیان کیا گیا ہے یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور غریب اور محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب دوسروں کو نہیں دیتا ہے لوگوں کو آمادہ نہیں کرتا ہے اب یہاں اللہ تعالی نے پہلے عقیدہ آخرت کے جھٹلانے والوں کا تذکرہ کیا کہ جو آدمی عقیدہ آخرت کو جھٹلاتا ہے اس کا اثر اس کی زندگی پر یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے پھر وہ مسکینوں کو نہ خود کھانا کھلاتا ہے نہ دوسروں کو کھانا کھلانے پر آمادہ کرتا ہے اب اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عقیدہ آخرت کے ہماری زندگی پر اثرات کیا ہیں اسلام کے جتنے بنیادی عقائد ہیں یہ محض عقائد نہیں ہے اگر عقیدہ توحید ہے اس کے پیچھے پورا ایک فلسفہ ہے کہ اس عقیدہ توحید کے اثرات کیا ہیں ہماری دنیا کی زندگی پر بھی اثرات ہیں اور آخرت کی زندگی پر تو ہیں ہی اب یہاں چونکہ ایک عقیدہ آخرت ذکر کیے گی اس لئے ہمارا فوکس اسی پر ہے کہ اس کے اثرات کیا ہیں اب دیکھیں عقیدہ آخرت اسلام کا وہ اہم ترین عقیدہ ہے کہ اگر یہ عقیدہ کسی کے دل میں راسق ہو جائے یہ یقین کسی کو نصیب ہو جائے کہ میں نے مرنا ہے مرنے کے بعد میں نے اٹھنا ہے اور اٹھنے کے بعد اپنے کیے کا جواب دینا ہے جو اچھا ہے جو ایک ذرہ برابر نیکی ہے جو ایک ذرہ برابر برائی ہے اس کا وہاں بدلہ دیا جائے گا جزا اور سزا کا پورا قانون ہوگا والوزن یوم ایزن الحق اس دن اعمال کو طولہ جائے گا اللہ تعالی فیصلہ فرمائیں گے انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائیں گے اور اللہ کے سامنے ہم سب نے پیش ہونا ہے قیامت کا دن برحق ہے اس کا قرآن کریم میں ذکر ہے ہم مسلمانوں کا اس پر ایمان ہے اگر یہ عقیدہ راسخ ہو جائے یہ انسان کو اتنی پاور فرام کر دیتا ہے اتنا انسان کو اندر سے مضبوط کر دیتا ہے کہ سارے گناہوں سے بچانے کے لیے ایک عقیدہ آخرت کافی ہے دیکھیں اگر آپ کے پڑوس میں کوئی آدمی بھوکا سو رہا ہے اور ایک آدمی ہے وہ اپنے گھر میں خود بھی اس نے کھانا کھا لیا بچوں کو بھی کھلا دیا اور اپنے لیے بچا کے فریج میں بھی رکھ دیا اور دوسرا آدمی جو اس کے پڑوس میں رہ رہا ہے اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے وہ بھوکا سو رہا ہے وہ اپنے بچوں کو بھیلا کر اور ترہ ترہ سے ان کو کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح یہ سو جائیں اب پڑوس میں بیٹھا ہوا شخص فریج میں بھی سٹور کر کے رکھ رہا ہے اور اس کے پڑوس میں دوسرا شخص بھوک کی وجہ سے پریشان ہے اب دنیا کا کوئی قانون کوئی لاکھ کوئی ایسا نظام نہیں ہے جو اس آدمی کو مجبور کرے کہ بھئی تم فریج میں کھانا سٹور نہیں کرو اس کو کھانا کھلا کوئی قانون ایسا نہیں بنایا جا سکتا ایک آدمی کی اگر اپنی ملکیت ہے وہ اپنے پاس رکھ رہا ہے ایسا کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا لیکن اگر اس شخص کے دل میں عقیدہ آخرت ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے مرنا ہے اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے اٹھ کے پیش ہونا ہے تو یہ وہ عقیدہ ہے جو اس کو اس بات پر مجبور کرے گا کہ بھئی فریج میں کھانا ڈم کر کے اور سٹور کر کے نہیں رکھو بلکہ اپنے پڑوسی کو کھیلاؤ یہی وجہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایسا شخص مومن نہیں واللہ اللہ یومن تین مرتبہ آپ نے قسم کھا کر فرمایا ایسا شخص مومن نہیں تو پوچھا صحابہ نے کون آپ نے فرمایا مَلَّا يَعْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو اسی طرح آپ نے فرمایا مَنْ قَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَالْيُكْرِمْ جَارَهُ کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتا ہے اس کو چاہیئے کہ پڑوسی کا اکرام کرے اب یہ کیوں ذکر فرمایا کہ جو آخرت پر ایمان لاتا ہے اس کو چاہیئے کہ پڑوسی کا اکرام کرے اس لئے کہ یہ عقیدہ آخرت اس کو مجبور کرے گا جب وہ کسی یتیم کو دیکھے گا تو اس کو یہ پتہ چلے گا کہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے کا کتنا ثواب ہے اس کے ساتھ اگر میں اچھا سلوک کروں گا حسن اخلاق سے پیش آؤں گا اچھا برطاؤ کروں گا مجھے قیامت کے دن اس کا کتنا بڑا بدلہ ملے گا حضور نے فرمایا کہ یتیم آنا وقا فی الیتیم فی الجنتی کا ہاتھیں کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں دو انگلیوں کے برابر قریب ہوں گے اب یہ جب اس کے دل میں راسخ ہوگا کہ مجھے حضور علیہ السلام کی قربت نصیب ہوگی یہ اس کے دل میں جب عقیدہ بیٹھ جائے گا وہ یتیم کی مدد کرے گا کسی مسکین کو دیکھے گا اس کو کھانا کھلائے گا ایسا ماحول کریئٹ کرے گا لوگوں میں ایسی ترغیبی مہم چلائے گا کہ معاشرے میں وہ یہ کوشش کرے گا بھئی کوئی غریب نہ رہے اگر کوئی غریب ہے تو کوئی ایسا نہ ہو اس کے لئے ضروری اخراجات کا بندوبست ہو جائے اس کے راشن کا بندوبست ہو جائے یہ سوچ پیدا کرنے والی جو چیز ہے جو موٹیویٹ کرتی ہے انسان کو وہ عقیدہ آخرت ہے اسی طرح دیکھیں کاروباری معاملات ہیں اگر کوئی انسان کسی کے ساتھ کاروبار کر رہا ہے کوئی چیز بیچ رہا ہے خرید رہا ہے اب کاروباری آدمی اگر کسی کو دھوکہ دینا چاہے بڑی آسانی سے دھوکہ دے لے گا ان کے پاس ہزاروں طریقے ہوتے ہیں اور دنیا کا شاید کوئی بھی آلہ کوئی بھی قانون اس کو پکڑ نہ سکے ایسے ایسے طریقے ہیں لیکن اگر اس طریقے سے اس کو روکنے کے لئے کوئی ذابطہ ہے وہ یہ عقیدہ آخرت ہے اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے آخرت کا یقین پیدا ہو جائے کہ میں نے اٹھنا ہے اور یہ جو میں کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کو جانتا ہے لا يعزو عنہم اثقال ذرہ کوئی ذرے سے چھوٹی چیز بھی اللہ سے مخفی نہیں جب یہ چیز اس کے ذہن میں بیٹھ جائے گی وہ کبھی ناب طول میں کبھی نہیں کرے گا کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا کبھی کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے سامنے والے کو نقصان ہو اور یہ ایسی چیز ہے دیکھیں قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ عزماتا ہے اس کو نعمت مال دیتا ہے تو وہ کہتا ہے ربی اکرمان میرے رب نے میرا اکرام کیا جب اس کو آزماتا ہے اور رزق تنگ کرتا ہے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے زلیل کر دیا اللہ فرماتے ہیں تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو ابھارتے نہیں ہو مراز کا مال اس طرح جھپٹ کر کھال لیتا ہے انہیں بہنوں کا حق دیتا ہے انہیں یتیموں کا حق دیتا ہے اور اس کو سارا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبَّنْ جَمَّ اور ٹوٹ کر مال سے محبت کرتے ہیں یہ وہ چیزیں جو تمہیں زلیل کرتی ہیں جب انسان کا آخرت پر ایمان ہوگا اللہ پر ایمان ہوگا وہ ان کاموں سے بچے گا یتیم کا مال حق نہیں دبائے گا اپنی بہنوں کا مراز میں حق نہیں دبائے گا کسی غریب کا حق نہیں دبائے گا بلکہ غریبوں کو دے گا فِي أَمْوَالِهِمْ حَقُّ مَعْلُوم لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُومُ السائل کو بھی دے گا جو نہیں مانگ رہا اس کو بھی دے گا جب یہ وہ عطا کرے گا اس سے جہاں اس کی آخرت ٹھیک ہوگی تو ایک تو اس کا فائدہ عقیدہ آخرت کا یہ ہوا کہ آخرت ٹھیک ہوگی دوسرا ہے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ معاشرہ اس سے صدر جائے گا معاشرے سے فراٹ ختم ہو جائے گا دھوکہ دہی ملاوٹ جو بھی ناجائز صورتیں معاملات کی ساری ختم ہو جائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا فائدہ جو اس کی ذات کو حاصل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید معزز کریں مزید اللہ اس کو برکتیں دیں گے اس لئے کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ جو یتین کا اکرام نہیں کرتا میں اس کو زلیل کرتا ہوں تو گویا زلت کا سبب یتینوں کو دھکے دینا ہے اور مسکینوں کو دھکے دینا ہے ان کی محتاجی کا مزاق اڑانا یا ان کی احتیاج کو پورا نہ کرنا تو یہ آخرت کا بھی فائدہ ہے دنیا کا بھی فائدہ ہے اس کا اپنی ذات کا بھی فائدہ ہے یہ عقیدہ آخرت کا ہماری زندگی پر اثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا جی ٹھیک ہے میں یہاں تھوڑا ساتھ یہ اصل میں اس لئے یہ روک رہا ہوں آپ کو میں کیونکہ مجھے روکنا حصول نہیں یہ خلاصہ ہے تو ترتیب سے چلیں لیکن چونکہ رمضان اور رمضان مبارک کے ظاہر آخری عشرہ ہے اس وقت ہم جس میں ہیں ہو چکا جو ترغیبی مہم بھی چل چکی ہوگی آپ نے بھی بات کی یہاں مختلف سیگمنٹس میں بھی بات ہوتی رہی لیکن یہ جو بات ہے یہ تو بڑی مطلب شاکنگ ہے جی کہ فرماتے ہیں مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب بھی نہیں دیتا یعنی ایک تو دھکے دینا وہ تو ہے ہی بدبختی ہر کسی کو نظر آتا ہے کہ یہ بری بات ہے ایک عام انسان کو بھی لیکن یہ جو اگلی آیت میں ہے کہ مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب بھی نہیں دیتا یعنی ترغیب نہ دینا بھی جرم ہے خدا کی نظر میں اور پھر جس طرح سورہ فجر کی آپ نے کا حوالہ دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ظلیل انسان کو بظاہر ظلت آ رہی ہوتی ہے تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ یتیم مسکینوں کی مدد پر ایک دوسرے کو ابھارتے اور ترغیب نہیں دیتے رمضان ہے اس پر تھوڑی سی اور روشنی ڈالیں کہ ہمارے فریج بھرے پڑے ہیں ہمارے گھروں میں مال بھرا پڑا ہے لیکن ہمارے پڑوس میں ہماری پسے دیوار یعنی کوئی مسکین ہے کوئی حاجت مند ہے کوئی ہمیں خیال نہیں ہے اس کا تو یہ جرم ہے اس پر تھوڑی سی جی بلکل حاصل پر رمضان میں ہمیں کیا سوال ہے کیسے ریلیٹ کریں گے دیکھیں اسلام کا صرف یہ درس نہیں ہے کہ مسکین کو کھانا کھلے ہیں جسے اس آیت میں آپ نے یہ سے ذکر کیا سورة الفجر کی آیت ہے اسلام جہاں یہ حکم دیتا ہے کہ مسکین کو کھانا کھلے ہیں اس کی ضرورت پوری کریں اسلام کا بنیادی فلسفہ اور تصور یہ ہے کہ ایسا ماحول بنایا جائے ایک ایسی فضاء بنائی جائے ایسا انوائرمنٹ کریئٹ کیا جائے جس میں ہر آدمی اپنے آپ کو رسپونسبل سمجھ رہا ہو اگر وہ کسی محتاج مسکین یتیم کو دیکھتا ہے تو وہ یہ سمجھیں کہ یہ میری وجہ سے یہ آدمی بھوکا ہے میں چونکہ اپنا کنٹریبیوشن نہیں کر رہا میں اپنا حصہ شامل نہیں کر رہا یا میں مستحق آدمی تک حق نہیں پہنچا پا رہا اگر میں صدقات کر رہا ہوں اس کے باوجود ہی آدمی محتاج ہے کیوں ہیں یا تو میرے میں کمی ہے یا اگر ایسا ہے کہ نہیں میں اپنا کنٹریبیوشن کر رہا ہوں میں اپنا مال صدقہ بھی کر رہا ہوں زکاة بھی دے رہا ہوں لیکن معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنا پورا حصہ شامل نہیں کر رہے ان کو جتنا حصہ شامل کرنا چاہیے تھا اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو بھی متوجہ کریں ایسا ماحول بنایا جائے اور ماحول کب بنتا ہے ماحول بنتا ہے کہ جب آپ کسی ایسے آدمی کو دیکھیں جو یہ کام کر رہا ہے آپ اس کی حصلہ افضائی کریں آپ اس کو دیکھیں آپ اس کو اپریشیئٹ کریں آپ اس کو ہائی لائٹ کریں لوگوں کو بتائیں کہ بھئی یہ ایک اچھا کام ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ہمارے ہاں بہت سی جو نیگیٹیو چیزیں ہوتی ہیں وہ خبروں کا حصہ بنتی ہیں منفی چیزیں کہیں کچھ ہو رہا ہے تو کہتے ہیں پاکستان میں کرپشن زیادہ ہے پاکستان میں چوری ہے اور ملاوٹ ہے اس طرح کی چیزیں ہر ہر ہون یعنی ہمارے تصور میں یہ بٹھا دیا گیا ہے کہ شاید پاکستان میں کوئی اچھا کام ہوتا ہے اچھا کام نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں نا کہ گٹر کا ڈھکن غائب ہو جائے دیکنگ نہیں ہو سا لیکن بڑے سے بڑا کوئی ویلسر کا کام کوئی سہر خاہی کا کام ہو رہا ہے اب دیکھیں پاکستان ان ممالک میں سر فہرست ہے جو خیراتی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں پوری دنیا میں جہاں کہیں کوئی آفت کوئی مسئبت آتی ہے یہاں کے لوگ بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لے رہے ہیں اب یہ وہ چیز ہے جس کو بریکنگ نیوز بننا چاہیے اب جب یہ بریکنگ نیوز بنے گی تو یہ درحقیقت اس آیت پر عمل ہوگا ولا حضو علا تعامل مسکین نہیں ہوگا بلکہ گویا وہ نیوز چینل والے لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں کہ بھئی آپ بھی خرج کریں یہ جو ہے ولا تحاظون علا تعامل مسکین یہ نہیں ہوگا بلکہ یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کو ترغیب دے رہے ہیں اب جب اس کی حصلہ افضائی کی جائے گی اس کو بریکنگ نیوز کا حصہ بنایا ہے اس کو خبروں کا اس کو ٹاک شوز کا حصہ بنایا جائے پذیرائی ہو لوگوں میں اس کا تعارف کیا جائے تو انسان کا حصلہ بڑھتا ہے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے آپ صحابہ کی حصلہ افضائی فرماتے تھے یہ جو ہمیں ملتا ہے کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرمایا ارحم امتی بی امتی ابو بکر و اقضاہم علی یہ جو سارے آپ نے بیان فرمایا صحابہ کی حصلہ افضائی فرمائی کہ ان میں یہ صفت زیادہ ہے تو جو خرچ کرنے والا ہے اس کی ہم کھلے دل سے تعریف کریں جو اچھا کام کرنے والا اس کی کھلے دل سے تعریف کریں اس کی پذیرائی کی کوشش کریں ہمارا حصہ اس میں شامل ہو جائے گا جب اس میں شامل ہوگا تو معاشرے میں یہ کام کرنے والے بڑھیں گے زیادہ ہوں گے جب یہ زیادہ ہوں گے تو یتیموں کو پھر دھکے کوئی نہیں دے گا پھر یتیموں جو مسکین ہوں گے ان کا حق پہنچے گا اور یہ رمضان المبارک جو اس کے فلسفہ ہے اس کے بنیادی حصہ اور جز یہ ہے کہ انسان کو دوسروں کا دکھ درد محسوس ہو جب انسان کے پیٹ میں روٹی نہیں ہوتی جب اس کو پیاس لگری ہوتی تو اس کے کیا تصورات ہوتے ہیں ہم تو پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے ہیں اپنی ساری ضروریات پوری کر لیتے ہیں کسی غریب کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پتہ نہیں ہم ناک مو چڑھا رہے ہوتے ہیں کہ کیوں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں تو جیسے کہتے ہیں نا وہ کسی بادشاہ کی بیٹی کسی نے کہا کہ بھئی لوگ غریب ہیں کھانا نہیں مل رہا یہ وہ تو بولا اس نے کہا کہ چاول کھالے نا یہ لوگ چاول کیوں نہیں کھاتے ہیں تو اب اس کے لیے اس کو تو نہیں پتا کہ چاول بھی پیسوں سے آتے ہیں بھوک کیا ہوتی ہے تو رمضان کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان کو خود بھوک لگے گی دوسرے کا احساس ہوگا اور یہی ہماری وہ روحانی تقویت اور غزہ جو ہمیں رمضان میں فرام کی داری ہے کہ دوسروں کے دکھ درد کا احساس ہو یہ جب ہمیں مل جائے گا پھر ہم خود بھی کنٹریبیوشن کریں گے دوسروں کی حسلہ افضائی بھی کریں گے جو کر رہے ہیں ان کو آگے بھی لے کر آئیں گے لوگوں کے سامنے پیش بھی کریں گے اس طریقے سے ہم اس گناہ سے اجتماعی گناہ ہیں بحیثیت قوم اس گناہ سے ہم نکلیں گے اور اللہ کی رحمت ہم پر آئے گی اور ہم وہ لوگ بنیں گے جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حقیقی معنوں میں آخرت پر ایمان لانے والی لوگ ہیں سبحان اللہ یہاں میں ایک چیز اور کلیر کر دوں کہ بریکنگ نیوز بنوانا مقصد نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے کہ ہماری کسی نیکی کو کوئی ابھارے کوئی اس کو بزیرائے ملے یہ ہمارا مقصد نہیں ہونا چاہیے لیکن جو ذرائع ہیں ذرائع ابلاک کہ جتنے بھی اس وقت سوشل میڈیا ہے الیکٹرونک میڈیا ہے جو بھی ہے جہاں جہاں نیگیٹیوٹی پروموٹ ہو رہی ہے وہاں پوزیٹیوٹی کو آنا چاہیے یہ بنیادی مقصد ہے دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے وہاں سر کے ساتھ اعلانیہ خرچ کرنے کا بھی حکم ہے اور وہ اسی وجہ سے کہ سر تو ظاہر ہے ایک محفوظ طریقہ ہے کہ انسان ہر طرح سے تکبر اور ساری گھمنڈ اور ساری چیزوں سے بچ جاتا ہے ایک زیادہ اس میں احتیاط ہے لیکن اعلانیہ خرچ کرنے کا جو حکم ہے وہ اسی وجہ سے کہ آپ کی خرچ کرنے سے آپ کے عمل سے ترغیب ہوگی دوسرے کو یہ نیت ہو تو بریکنگ نیوز بلکل اس نیت سے ہو تو وہ مبارک ہے یہ کامی مبارک ہے تو یہ نہ ہو کہ لوگ آج کل اعتراض کیونکہ ہمارے مائنڈ میں نیگٹیویٹی اتنی آگئی ہے کہ وہ ہر مصبت بات کو بھی لے کر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مولیوں کا دیکھو یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے اب دیکھیں نا یہ جو نیگٹیویٹی آئی گی اس میں بھی میڈیا کا بہت بڑا قدار ہے ہم اگر پوزیٹیو چیزوں کو ہائلائٹ کریں گے تب ہمیں پتا چلے گا کہ ہمارے معاشرے میں اچھی چیزیں جب نیگٹیویٹیو چیزوں کو ہائلائٹ کریں گا تو نیگٹیویٹی تو آئے گی اور یہ میڈیا تو آج کل نظریہ سازی کا کام کر رہا ہے نظریہ سازی کا کام کر رہا ہے اور یہ تو بالکل یعنی سب کا دیکھا والا عمل ہے اب تو سارے اس چیز کو جان گئے ہیں کہ نظریہ جس چیز کا نظریہ بنانا چاہے جس چیز کا ماحول بنانا چاہے بنا دیتا ہے تو اگر وہ یہ تہیہ کر لے کہ ہم نے یہ ماحول بنانا ہے یہ ماحول بھی بنانا جاتا ہے بلکہ موسیقی بہت شکریہ میں آپ کو روکا تھا جہاں سے وہاں سے آگے یہ تو پہلا مضمون تھا اس صورت کا دوسرا مضمون چھوڑے ہو رہا ہے فویل للمسلین سے کہ تباہی اور بربادی ہو ان لوگ ان نمازیوں کے لئے اللَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاعُونَ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں اور آگے آپ نے اس چیز کا تذکرہ کی اللَّذِينَ هُمْ يُرْعَعُونَ جو ریاکاری کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لئے اب چاہے نماز ہو چاہے زکاة ہو چاہے صدقات ہو چاہے یتیم پہ خرچ کرنا ہو اگر اس نیت سے کر رہا ہے کہ لوگ دیکھیں گے لوگ واوا کریں گے اور میری تصویریں آئیں گی یا میں بریکنگ نیوز کا حصہ بنوں گا یا خبروں میں آؤں گا اخباروں میں آؤں گا تو اس کو تو اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا وبال جان ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جو سب سے پہلے جہنم میں جانے والے لوگ ہیں ان میں سے ایک وہ خرچ کرنے والا ہوگا جو اس نیت سے خرچ کرتا ہوگا لہٰذا خرچ کرنے والے کو تو اس نیت سے خرچ کرنا ہی نہیں چاہیے اللہ تعالی نے جو دوسری بات اس صورت میں بیان فرمائی وہ ان لوگوں کے بارے میں جو نماز کے معاملے میں غفلت کرتے ہیں کہ نماز کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی کبھی وقت آیا تو اس کو قضا کر لی کبھی قضا پڑھ لی کبھی ادا پڑھ لی غفلت سے یہ مراد ایک تو یہ ہے کہ انسان نماز کے اندر کچھ سستی ہو جائے وہ بھی منع ہے اس کو بھی قرآن کریم میں منافقین کی علامت میں شمار کیا گیا ہے اور یہ کہ انسان بلکل نماز سے غافل ہو جائے اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں ادا کر رہا ہوں قضا کر رہا ہوں وقت کب داخل ہو رہا ہے کب داخل نہیں ہو رہا تو یہ تو بہت خطرنا چیز ہے حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تلکہ صلات المنافق تین مرتبہ آپ نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے اور پھر آگے آپ نے فرمایا کہ یج لسیرقب الشمس کہ وہ بیٹھا ہوتا ہے سورج کو دیکھ رہا ہوتا ہے حتی اذا کان بینا قرن شیطان جب وہ دیکھتا ہے کہ سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان آگیا کھڑا ہو کے جلدی جلدی چار ٹونگیں مارتا ہے اور پھر جو ہے نا اپنی نماز مکمل کر لیتا ہے مقصد یہ ہے کہ بس چار دفعہ ایسے ہی سر مارتا ہے جیسے کوئی مرغہ کوئی چیز اچھا کراؤ اس طریقے سے سجدہ کر کے تو آپ نے فرمایا ہے منافق کی نماز ہے اسی طرح جو سورت البقرہ کے اندر پہلے پارے کی آخر میں جو آخری صفحہ اس میں جو آیت ہے کہ ادھا قاموا الى الصلاة قاموا کسالا جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سس یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلہ اور ریاکاری کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کے دکھلاوے کے لیے سب تو ایک تو نماز میں غفلت نہ ہو اور دوسرا اگر نماز وقت پر اور پابندی کے ساتھ ہو رہی ہے تو اخلاص کے ساتھ ہونا فا یعنی حنیف ہو اس کام میں بالکل مخلص ہو اگر اس میں ذرہ برابر بھی ریاکاری آ رہی ہے وہ ایک حدیث میں ابھی پڑھ رہا تھا تفسیر ابن کسیر میں حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے ذکر فرمائی ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما انہ فی جہنم لوادیا تستعیز جہنم من ذالک الوادی فی کل یوم اربع میں امر کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس سے روزانہ جہنم چار سو مرتبہ پناہ مانگتی ہے ایسی وادی یہ جہنم کی کہ خود جہنم اس سے چار سو مرتبہ روزانہ پناہ مانگتی ہے یہ ان ریاکاروں کے لیے اللہ نے یہ جہنم کا وادی تیار کی ہے جو ریاکاری کرتے ہیں خرچ کرتے ہوئے جو ریاکاری کرتے ہیں حج کرتے ہوئے جو ریاکاری کرتے جب جہاد کے لیے جاتے ہیں کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں اب اتنی خطرناک کہ انسان یہ ساری زندگی سمجھتا رہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہو اور یہی وجہ ہے کہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ جب انسان پیسہ خرچ کرے یا کوئی بھی کام کرے خصوصاً فلاحی کام کرے تو وہ اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ضرورت کس چیز کی زیادہ ہے ضرورت جس چیز کی زیادہ ہے وہاں خرچ کیا جائے یہ ان علامات میں سے ایک علامت ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مخلص ہے اپنے کام میں اگر ضرورت اس کام کی زیادہ اور وہ خرچ اس کام میں کر رہا ہے تو ہم یہ تو اس کی نیت پر تو شک نہیں کریں گے لیکن اس کو خود اپنے دل کو ٹٹولنا ضرور چاہیے کہ میں یہاں پہ کیوں خرچ نہیں کر رہا ہے یہاں پہ کیوں خرچ کر رہا ہوں اس سے انسان اپنا امتحان لے سکتا ہے تو یہ اس کا دوسرا مضمون ہے کہ ایک تو نماز میں کوتا ہی نہ ہو اور نماز کی پابندی اگر ہے نیک عامال کی پابندی اگر ہے تو اس بات کا احتمام کیا جائے کہ کہیں ریاکاری کا کوئی شبہ اس کے اندر نہ آجائے بہت بہت شکریہ حضرت بختی رشید آمد خوشی صاحب دامت برکاتہ ہوں ناظر مہترم آج اس نظر میں شروع میں ارز گئے کہ سورہ باعون کا کچھ تفسیری خلاصہ کچھ مفہوم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آئے گا اور پھر آگے اس کی مزید تفسیلات ڈیٹیلوز کے مضامین ہیں ان پر آگے اگلی نشیس میں انشاءاللہ رزیز بات ہوگی یہ آخری اشرہ ہے اور اس آخری اشرے میں اللہ تعالی سے مانگیں گے جتنی کوتائیں پیچھے ہوئی ہیں اور یہ تو اشرہ نجات ہے جہنم سے آزادی ہونی ہے اس میں آگ سے خلاصی ہونی ہے تو اللہ تعالی سے مانگتے ہیں اللہ تعالی جو ہے وہ ساری کوتائیں کے باوجود کیونکہ ظاہر ہے ہم یہ بات تو انڈرسٹوڈ ہے کہ ہم رمضان کی جو تقاضے تھے ہم نہیں ادا کر سکے بحیثیت انسان ظاہر ہے ہم کمزور بھی ہیں تو اللہ تعالی سے معافی مانگیں گے اپنے آمال کو مزید بہتر کرنے کی گوشت کے ہیں جو چند دن چار سے پانچ دن چھے دن رہتے ہیں رمضان کے باقی مبارک دن تو میں ہم صاحب سے درخواست کروں گا بس آخری کچھ لائنیں جن میں بس اس رمضان کے آخری اشرے کے حوالے سے ہمیں کچھ سبق آپ دیں گے اور پھر ہم بس بس ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور یہ رمضان کا مقدس مہینہ آیا ہم نے اس سے کیا حاصل کیا پہلا آشرا گزر گیا دوسرا گزر گیا اب یہ تیسرا آشرا گزرنے والا ہے تو ہم نے رمضان میں کیا کھویا اور کیا پایا آیا ہم رمضان میں اللہ کی رحمت مغفرت اور نجات کے مستحق بن سکے ہیں یا نہیں کہیں خدا نہ خواستہ ہم ان گناہوں میں تو مبتلا نہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ شب قدر میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی مشرق ہے یا ماباب کا نافرمان ہے یا دل میں کسی کے لیے نفرت کی نابغض رکھنے والا ہے یا شراب کا عادی ہے یا کوئی ایسا عمل قطع رحمی کرنے والا ہے کسی کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا ہے کہیں خدا نہ خواستہ ایسے کسی گناہ میں ہم مبتلا نہ ہوں اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ ہو تو وہ توبہ کرے اللہ سے معافی مانگے اس لیے کہ بہت سارے لوگ پچھلے رمضان میں موجود تھے اس رمضان میں نہیں ہیں اور ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہم اگلے رمضان میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو اس لیے جو موقع مل گیا اب جو لوگ قبروں میں ہیں اگر ان کو کہہ دیا جائے کہ اپنی ساری جائداد اگر تم دے دو وہ تمہیں رمضان کا ایک دن دیا جا رہا ہے تو قرآن کریم میں آتا ہے کہ ساری دنیا اگر وہ کہا جائے وہ کہیں گے ساری دنیا لے لو لیکن ایک دن ہمیں دے دو عمل کے لیے تو اللہ نے ہمیں چانس دیا ہے موقع دیا ہے وہ کہتے ہیں نا جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے تو اب رمضان کا مہینہ اللہ نے چانس دیا ہے سنہری موقع دیا ہے اس کو آویل کرنا چاہیے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو فائدہ اٹھانے کی تحقیقت آمین بہت بہت شکریہ اور آج کی جو سورہ ماؤن کا آخری حصہ جس میں آپ نے سماعت فرمایا کہ نماز میں سستی اور اگر نماز پڑھتے بھی ہیں تو ریاہ ناظر مطلب اسلام محصر نے فرمایا کہ کہیں ان کو نہ ہوں میں تو مقتلع نہیں ہے خدا نخواستہ کہ جن کی بخشش شب قدر جیسی مبارک رات میں بھی نہیں تو انہوں نے پہلا ذکر فرمایا انہوں نے کہ شرک مشرک کی بخشش نہیں ہے تو اس کا ایک مطلب یاد رکھی ہے ہمیشہ کبھی بھی جب ہمیں کسی گناہ کے متعلق جو ہے ہمیں سننے کو ملتا ہے یا اس کی شنات ہمارے سامنے بیان ہوتی ہے تو فوراں سے ہم دوسروں کی طرف امیلیمت اٹھائیں اپنے ذہنی طور پر امیلیمت اٹھاتے ہیں ہاں لیکن بعض علمانیں حضرت آپ تو اس کی تصدیق فرمائیں گے تردید بھی فرمائیں گے کہ بعض علمانیں بلکہ بہت سارے علمانیں اس ریاکاری کو بھی شرک خفی لکھا ہے ایسا ہی حدیث میں آتا ہے شرک خفی ہے تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے تو آج کی اس صورت کا جو یہ خلاصہ تھا جو مفہوم تھا اس سے بھی یہ چیز ریلیٹ ہوتی ہے کہ ہمیں کم از کم اپنے گربان کو مزید ٹٹولنا چاہیے کہ ہم ایسے کسی گناہ میں مقتلا نہیں ہے اگر بریاکاری ہے تو بھی وہ شرک خفی ہے جس کے بخش شب قدر میں بھی نہیں ہے ناظر محترم فکر کرنے کی ضرورت ہے اللہ رب العزت ہمیں ہم تمام گناہوں سے نجات دے اللہ رب العزت ہمیں اپنی رضا والے کام اپنی خوشنودی والے کام اور وہ کام جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے ہیں جن سے ہم خدا کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں اس کے رسول کے ہاں ہم اپنا افسر خروع ہو سکتے ہیں ان کا سامنا کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں وہ عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں آپ سے آج کی نشست میں ملقات ہوتی ہے آگے چلتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اللہ حافظ